اسلام علیکم سوڈنٹس و آج ہم لوگوں نے دو بہت اسان سی چیزیں پڑھنی ہیں مائٹرل سو نوسز آپ نے پڑھ لی ہے انسان کو سارا کونسپ سمجھ آ جائے تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں ٹھیک ہے سو مائٹرل ری گرگیٹیشن اور مائٹرل ویال پرلیپس ہم نے سمجھنا ہے ناؤ ری گرگیٹیشن میں کیا ہوگا کہ ہمیں بتائے کہ جو ویالز ہیں انہوں نے کلوز ہونا ہوتا ہے پراپرلی پہلے یہ اوپن ہوتی ہیں سارا بلڈ لیفٹ ایٹریہ سے دیورنگ ڈائی سسٹلی وینٹریکلز میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جب سسٹلی میں وینٹریکلز نے کونٹریکٹ کرنا ہے اور آگے بلڈ اجیکٹ ہونا ہے آئیوٹا کی طرف تو یہ کلوز ہوتی ہیں تاکہ بلڈ اوپر نہ جا سکے یہ ایک نارمل فیس ہے کہ آپ کی جو مائٹرل ویالز ہے وہ پہلے اوپن ہوتی ہے دیورنگ ڈائی سسٹلی اور پھر جو مائٹرل ویالز ہے وہ دیورنگ سسٹلی کلوز ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے اندر دیو ٹو ایمین ہنڈرلینگ پیثالوجیز جو مائٹک فیور کے بعد موسٹ کمنی ایسے ہو جاتا ہے یو مارفن سینڈروم یا ایلی ڈینرل سینڈروم تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو مائٹرل ویالز ہے یہ ری کرگیٹیٹ کرتی ہے اگر آپ اس کے کوئی انیمیٹر ویڈیو دیکھے گا آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی سسٹلی میں پریشر ریزد ہوتا ہے یہ پروپرلی کلوز نہیں ہوئی بھی ہوتی اور بلڈ جو ہے وہ واپس کہاں جاتا ہے اوپر لیفٹ ایٹریہ میں اگلی کہانی آپ کو پتا ہے کہ بلڈ ایفٹ لیفٹ ایٹریہ میں جائے گا تو پلمنری سرکلیشن میں جائے گا پیشنٹ جو ہے پلمنری کنجشن پلمنری ایڈیما ہوگا تو پیشنٹ جو ہے وہ ڈسنیا کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں مائٹرل ری کرگیٹیشن جس کا کانسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ مائٹرل ری کرگیٹیشن میں بسیکلی ریٹرو گریڈ فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ریٹرو گریڈ بلڈ فلو ہے ریٹرو گریڈ بلڈ فلو کا کیا مطب ہے ہے کہ بلڈ آپ کا لیفٹ ونٹریکل سے جاتا ہے واپس لیفٹ ایٹریہ میں دیورنگ سسٹلی جب لیفٹ ونٹریکل میں پریشر گیز ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ اوپر بھی جاتا ہے کیوں اوپر جاتا ہے کیونکہ آپ کی جو مائٹرل ویالو ہے وہ پروپرلی کلوز نہیں ہوتی ہے جو اوپن رہتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کے قوزز کی بات کریں گے اب اس کے قوزز میں روماتک فیور موسٹ کومن لی کیونکہ ہم نے کہا تھا وہ مائٹرل ویالو کو جا کے افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر لیفٹ ونٹریکلر فیلیر ہے یا لیفٹ سائیڈ فیلیر ہے تو اس کی وجہ سے بھی یا بلڈ کی ریٹنشن اور پھر ریٹرو گریڈ بلڈ فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لیے میں بھی ہم نے کہا تھا یہ ویالوز پہ ویالویلائٹس اور ویالوز کو جا کے ڈیمیج کرتی ہے اس کے علاوہ مارفن سینڈروم ہے جس میں کچھ کالوجین کی سنتسس کا پرابلم ہے ایلیڈ ڈینڈروم ہے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ کچھ کاؤزس کے اندر ہمارے پاس انڈوکارڈائٹس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور انڈوکارڈائٹس کے علاوہ پوسٹ ایمائے اس نے لکھا ہے بیٹے پوسٹ ایمائے سم ٹائم جو پیپلری مسلز ہے نا وہ رپچر کرتے ہیں اور وہ رسپونسبل ہوتے ہیں اس کو پراپرلی اپنی پوزیشن میں ہیل کرنے کے لئے سو اف پیپلری مسل رپچر کریں گے تو بھی ری گرگیٹیشن ہو سکتی ہے یا کورڈا ٹینڈنائے جو کہ اگین اس کو یہاں پہ اٹیچ رکھتے ہیں اپنی جگہ میں رکھتے ہیں وہ رپچر ہوں گے تو ان کی وجہ سے بھی ری گرگیٹیشن ہوگی ایمبورٹن چیز آپ نے سمجھنی ہے تھوڑی سی سمٹمز کے ایک بات اور سائنس کی بس باقی تو کچھ بھی اتنا ایمبورٹن نہیں ہے سو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایکیوٹ مائٹل ری گرگیٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو پریشر ہے وہ لیفٹ ایٹریہ میں لیفٹ ایٹریہ میں پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ریز کرتا ہے اور جو پریشر بہت زیادہ ریز کرتا ہے تو ظاہر ہے بیک فلو ہوتا ہے انٹو دو پلمنری سرکولیشن اور پلمنری کنجشن ہوتی ہے پلمنری اڈیما ہوتا ہے اور پیشن ہمارے پاس دسمیا کی کمپلینز کے ساتھ اور ساتھ میں شاک میں جا سکتا ہے ظاہر ہے فلویڈ لاؤس ہوگا انٹو دو تھرڈ سپیس کیوٹی یعنی الویولر سپیسز میں فلویڈ جانا شروع ہو جائے گا تو ہائپو بولینیا کی وجہ سے شاک میں جا سکتا ہے اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس کرونک مائٹرل ری گرگیٹیشن اس میں ظاہر ہے اس کے جو سویرٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اور لیفٹ ایٹیا میں پریشر جو ہے وہ تھوڑا 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 ریز کرتا ہے اور پیشن اسیمٹوماتک رہتا ہے کافی سالوں کے لیے اور پھر ایک دم کارڈیوک فیلیر اور دیتھ کے ساتھ جو ہے پریزن کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پہ تھرومبو ایمبولیزم کا جو چانس ہے اس کمپیر ٹو مائٹرل سٹینوسس وہ کم ہے لیکن بارال ہوتی ہے چونکہ مائٹرل سٹینوسس میں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ویل سٹینوسس ہے اور بلڈ اوپر ہی ریٹین رہتا ہے یہاں نیچے سے کچھ بلڈ نے جانا ہے کچھ نے آگے جانا ہے تو اتنا زیادہ تھرومبو ایمبولیزم کا چانس نہیں ہوتا لیس کومن ہے لیکن سٹل اگر ہم نوٹس کریں کہ پیشن میں کوئی اور رسک فیکٹر بھی ہے پھر ہم انٹیک ویگلنٹ ساتھ میں دیتے رہتے ہیں اب اگر ہم سائنس کی بات کریں گے تو سائنس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مائٹرل سٹینوسس میں آپ کی اپکس بیٹ جو ہے وہ ڈسکلیز نہیں ہوتی یہاں پہ اپکس بیٹ ڈسکلیز بھی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ فورس فل بھی ہوتی ہے اور سسٹولک تھرل کے ساتھ پیشن جو ہے وہ اپکس بیٹ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے اگر ہم ہارٹ ساؤنس کی بات کریں تو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ S1 جو ہے وہ بڑی سوفٹ سی ہوتی ہے کیونکہ بلڈ سارا جو ہے وہ آسانی سے نیچے آجاتا ہے تو S1 جو ہے وہ بڑی سوفٹ سی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں S2 کی تو S2 کی سپلٹنگ ہوئی ہوگی کیونکہ یہاں سے جو بلڈ ادھر جانا ہے کچھ اوپر چلا جائے گا ایجیکشن فریکشن کم ہے ایورٹک والب جلدی کلوز ہو جاتی ہے تو A2 جو ہے وہ امیدیٹلی کلوز ہوتا ہے اور P2 جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بات لوز ہوگا تو S2 کی کافی زیادہ وائیڈن سپلٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے سو S1 سوفٹ ہے اور S2 کی وائیڈن سپلٹنگ ہے پلس بیٹے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میٹرل ری کرکیٹیشن میں بلڈ واپس اوپر جا رہا ہے لیفٹ ایٹریہ کی طرف اس لیے S3 بھی آپ کو سنائی دے گی اور موسٹ امپورنٹ سوری اچھا اور موسٹ امپورن بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیشن کو پین سسٹولک مرمر ہوتا ہے ٹھیک اور یہ ہی ہمیشہ ایم سے کیوں میں بتائیں گے کہ پین سسٹولک مرمر ہے کیونکہ مائٹرل ہری گرگیٹیشن کی وجہ سے دیورنگ سسٹلی اور دیورنگ سسٹلی بلڈ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہوگا دیورنگ سسٹلی اور دیورنگ سسٹلی ایک کانسٹنٹ مرمر دونوں فیسز کے دوران سنائی دیکھا اس کے کہتے ہیں پین سسٹولک مرمر اور یہ جو پین سسٹولک مرمر ہے یہ ہائے پچڈ بلوئنگ سا مرمر ہے یہ ریڈیئٹ کرتا ہے ایکزیلا تک اگر یہ مرمر ہمیں سنائی دے رہا ہوگا اپیکس پہ تو وہی ستیٹھ جو ہے وہ ہم ایکزیلا پہ رکھ کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکزیلا میں سنائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو ایکزیلا کی طرف یہ ریڈیئٹ کرتا ہے اور ایکسپریشن کے ساتھ اس کی انٹینسٹی انگریز کرتی ہے ہینڈ گریپ کے ساتھ بھی انگریز کرتی ہے جبکہ والسلوہ کے ساتھ ڈگریز کرتی ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی ڈیگنوزز بناے گا صرف کہتے ہیں کہ جی پیشنٹ دسنیا کے ساتھ اور شورٹنس او بریتھ کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم نے دیکھا اپیکس پہ پین سٹولک مرمر ہے اور وہ ریڈیئٹ کر کے ایکزیلا میں جا رہا ہے تو آپ کی لیکلی ڈیگنوزز کیا ہے تو this is a case of mitral regurgitation now investigation وہی جو ہم پرانی investigation پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم اس کی ECG کریں گے اس پہ ہمیں پی بائی فیڈ مل سکتی ہے اس کا ڈیامیٹر زیادہ ہوگا جو لیف ٹیٹرل انلارجمنٹ کو انڈیکیٹ کرے گا یہ لیف ٹیٹرل ہائپٹروفی کیونکہ ہمیں پتا ہے blood continuously اوپر جا رہا ہے تو اس کو زیادہ اس کو forcefully eject کرنا پڑے گا نیچے جس کی وجہ سے لیف ٹیٹرل ہائپٹروفی بعد میں لیف ٹیٹرل ہائپٹروفی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹے ہم لوگ کریں گے chest x-ray تو chest x-ray کے اوپر بھی ہمیں یہی نظر آئے گا کہ left atria جو ہے وہ enlarge ہوا ہے left ventricle جو ہے وہ بھی enlarge ہوئی بھی ہے ساتھی اگر blood جو ہے وہ pulmonary system تک جا رہا ہوا acute cases پہ تو pulmonary venous congestion آپ کو ملے گی ساتھ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں pulmonary edema بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے lastly ہم echo کریں گے تو echo کی اوپر وہ کہہ رہا ہے یہ best initial test ہوتا ہے hence ہم ٹائم ہم cardiac catheterization بھی کرتے ہیں to measure the pressure gradient سو دس آسان سی investigation ECG کر لیا chest x-ray echo کر لیا catheterization کر لیا now treatment اس سے بھی زیادہ آسان ہے سار آپ کا previous concept ہے تو treatment میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے heart کی اوپر جو after load اس کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے so after load کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرے ہوتے ہیں یعنی after load ہم کیسے کم کر سکتے ہیں آپ کو بتایا اگر ہم ACE inhibitors دے دیں تو اس سے vasoconstruction جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو جتی بھی آپ کی arteries ہیں ان کا جو resistance ہے جو pressure ہے وہ کم ہو جائے گا اور after load کم ہو جائے گا ٹھیک ہے so ACE inhibitor یا نمبر 2 ہم ARBs دے سکتے ہیں ACE inhibitor میں captopril and alapril وغیرہ اور ARBs میں well sartan do sartan candy sartan وغیرہ اگر میں دیکھوں کہ atrial fibrillation کا risk ہے تو پھر زائر ہے اس کے لیے میں کیا دوں گی patient کو anti-coagulant دوں گی اور اگر atrial fibrillation اور plus heart failure ہو یعنی heart properly زائر ہے contract نہ کر ہے نمبر 2 ہم surgical management کر سکتے ہیں surgical management میں وہ کہتا ہے نمبر 1 آپ intra aortic intra aortic balloon pump جو ہے balloon pump intra aortic balloon pump جو ہے اس کو use کر سکتے ہو surgery سے بچنے کے لیے یا نمبر 2 پھر آپ کو surgery کرنے پڑے گی جس میں آپ کیا کرتے ہیں valve کی replacement کرتے ہیں so valve کی replacement ہم تب کر دیتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ ejection fraction جو ہے diastolic volume more than 40 mm ہے diameter اتنا بھی ہم کر دیتے ہیں ہم wait نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہم تب بھی کریں so this is ھٹھی ہے so یہ آپ کا سانس ہے mitral regurgitation ہو گیا جس میں آپ نے یاد رکھنا ہے valve properly closed نہیں ہوتی back flow چلتا رہتا ہے left atrial enlargement ہوگی left atrial hypertrophy right ventricular hypertrophy ہو سکتی ہے یہ پیچھے جا کے pulmonary congestion edema shock cause کر سکتا ہے سب سے important point pain systolic murmur کیونکہ کھلی رہتی ہے تو pain systolic murmur during sesley and dia sesley سنائی دیتا ہے اور S3 سنائی دیتا ہے اور یہ murmur exila تک جاتا ہے اس سے زیادہ اس میں کوئی بات نہیں ہے ساتھ انہوں نے mitral valve prolapse کی بات کی بھی ہے دیکھو جو mitral valve prolapse ہے نا وہ ہی convert ہوتی ہے mitral regurgitation میں mitral valve prolapse کو بارلو syndrome یا flappy mitral valve بھی کہتے ہے اس کے animated ویڈیو گر آپ دیکھیں گے تو normally آپ کی valve is during systole close on mitral valve یا barlose syndrome ٹھیک ہے اور یہ اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ mitral valve کی meximatis degeneration ہو رہی ہوتی ہے اب کچھ ٹائم کے بعد پریشر بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا یہ اوپر جائے گی تو ظاہر ہے پھر یہ اس کے ساتھ close نہیں رہ سکے گی اور blood کی re-requitation ultimately start ہو جائے گی اس کی reason ڈیڈیو کتھ ہو سکتی ہے familial ہو سکتی ہے marfen syndrome یا allodernal syndrome لیکن mitral valve prolapse ہے نا تو آپ تین piece جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں کہ ایک patient جو ہے وہ pain کے ساتھ آتی ہے دوسرا اس patient کو بہت زیادہ palpitations ہوتی ہیں اور تیسرا اس کو بہت زیادہ panic attacks کی ہوتی ہے ٹھیک ہے so pain ہوتا ہے palpitations ہیں panic attacks اور ساتھ ہی most commonly high pitched نظر آتا ہے کہ جو mitral valve کا leaflet ہے دورن سسلی ایسے اوپر کی طرف بلو کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹے treatment ہمارے پاس کہتا ہے کہ پیشن کو palpitations ہے pain ہے panic attacks ہیں تو بیٹا بلوکرز دے دیتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ mitral valve پرولافز بھی ہے پلس mitral re gurgitation بھی ہے پلس atrial fibrillation بھی ہے تو zahira anti guagulant دین ہے اور اگر بہت ہی سویر ہے تو پھر ہم اس کو surgically repair کرتے ہیں یہاں سے کچھ میں نہیں پوچھتے یہاں جو مرمر والی بات ہے وہ منے آپ کو بتا دی ہے اب آخری چیز ہمارے پاس ایک aortic stenosis رہ گیا اور ایک aortic regurgitation جو کہ important ہے سو ہم subsequently کر لیتے ہیں ہم ہم ہم